سٹوننٹس کوبنٹیز کی وجہ سے ایک فائدہ اور حاصل ہوتا ہے کنٹینوز ڈیلیوری اینڈ ڈیو اپس پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ ڈیویلپمنٹ ٹیم الگ ہوتی تھی وہ اپلیکیشن بناتی تھی آپریشنز کو دیتی تھی جو ڈیپلائے کرتا تھا مگر اب یہ تمام رولز مرج ہو گئے ہیں اگر ایک ہی ٹیم ہے جو کہ ڈیویلپمنٹ میں بھی انوالف ہے ڈیپلائیمنٹ میں بھی انوالف ہے اور ٹیسٹنگ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے تو ایک کنٹینوز ڈیلیوری پائپ لائن ہے تو ہماری ڈیویلپمنٹ ٹیسٹنگ اور ڈیپلائیمنٹ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں جیسے یہ ڈیویلپر کوئی اپلیکیشن اپڈیٹ کرتا ہے کچھ یوز کیسے ہوتے ہیں کچھ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی رن ہوتے ہیں اور اگر وہ ٹیسٹ کیسے پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کا سافر جائے آٹومیٹکلی ڈیپلائی ہو جاتا ہے کلائنٹ کی مشین پہ تو ہمارے پاس ورچول مشین نہیں ہے یہاں پہ کنٹینرز کا کونسپٹ ہے کلینکس کی کنٹینر ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے تو کنٹینرز کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ ورچول مشین کے مقابلے میں بہت فاسٹ ہوتے ہیں ان کا سٹارٹ اپ ٹائم بہت کم ہوتا ہے ورچولائزیشن میں جو آئیسولیشن ملتی ہے وہ کنٹینرز میں بھی ملتی ہے تھینکس ٹو دی لینکس نیم سپیسز اور سی گروپ ٹکنالوجی اور کنٹینرز جو ہے وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ورچول مشین کے مقابلے میں وہ کم اسپیس لیتے ہیں کیونکہ پورا کا پورا آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوتا فل پرون آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوتا تو یہ کوپرنیٹیز کے اندر اور مایکرو سرویسز کے اندر بیک اینڈ کے اوپر کنٹینرز ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی مشین پہ جو انوائیمنٹ ہے وہی ڈیویلپر کے پاس بھی انوائیمنٹ ہوتا ہے تو اگر ڈیویلپر کوئی اپ ڈیٹ کرتا ہے اگر اس کے ٹیسک کیسز پاس ہوتے ہیں تو پوری ایک پائپ لائن ہوتی ہے اگر ٹیسک کیسز پاس ہوتے ہیں تو کلائنٹ کی مشین پہ ساتھ ساتھ ڈیپلائیمنٹ بھی ہو جاتی ہے تو کنٹینرز آف ورچول مشین کے اندر جو بنیادی ڈیفرنس ہے میں اس پہ بات کر رہا تھا کیونکہ کنٹینرز سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں فل بلون آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوتا لائسنس نہیں چاہیے ہر آپریٹنگ سسٹم کا کیونکہ ایک ہی آپریٹنگ سسٹم ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ورچول مشین کے اندر سسٹم پروسسس چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ فل بلون ورچول مشین ہوتی ہے اس میں اپلیکیشنز چل رہے ہوتی ہیں کنٹینرز کے اندر جو ہے ملٹیپل کنٹینرز جو ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے سسٹم پروسسس ایک ہی بار چلیں گے جبکہ ورچول مشین کے اندر جو ہے ہر ورچول مشین میں سسٹم پروسسسس یا أوپ擇ٹنگ سسٹم پروسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس is اور کنٹینرز ہیں اور مختلف کنٹینرز ہیں جو کے چل رہے ہوں گے تو ایک exp 88702 اس کو اس ورچولائزیاجن بھی کہا جاتا ہے جبکہ way recovery کانٹینرز کیا جا رہا ہوتا ہے موسیقی